موسیقی اس سال سمر سیزن میں میں جا رہا ہوں ایک لمبے سفر پر اور اس سفر میں آپ لوگ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت وادیاں، جیلیں، چراغاہیں اور دلکش گاؤں میں سفر شروع کروں گا ناران سے جس میں لالازار کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کروس کریں گے بابوسر ٹاپ کو اور پھر جگلوٹس کردو روڈ سے جائیں گے باشو جنگل موٹر سیکل کے اس سفر میں میں نلتر ویلی اور ہمزہ بھی جاؤں گا اس ٹوور میں میں آپ سے شیئر کروں گا گلگت پھندر روڈ جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے خوبصورت سڑک ہے اور پھندر سینٹر ہوں گے ہم شندور ویلی ناران میں مجھے عبدالرحمن اینڈ کمپنی جوائن کر رہی ہے جبکہ آگے کا سفر میرا بائک پہ ہوگا اور یہ تقریباً پچیس دن کا ٹور ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جیپ کراس پڑھ گیا بڑا دینجرس کے سمخہ جو کولیج کے کئے آتی ہیں لڑکے لڑکے وہ اتنا دھیانی نہیں رکھتے کھاتے پھینچتے جاتے اتنا کام ہے ان کا باس یہ پڑھے لکھے سیڈن کی نسانی ہے یہ ابھی پیک کر گئے ہیں اسلام علیکم گروپنٹریپ کا نئے اپیسوڈ اور آپ کا بھائیو مربت موجود ہے اس وقت ناران میں اور ناران میں میں رکا ہوا ہوں جھیل روڈ پہ جھیل روڈ سے رائٹ سائٹ کی طرف نہیں سیفر ملوک کی طرف نہیں لیٹ سائٹ پہ اگر آپ ناران میں آتے ہیں تو یہ بڑی اچھی لوکیشن ہے رکنے کے لیے کیونکہ بازار میں رات دو تین بے تک شور رہتا ہے تو بازار سے تھوڑا سا ہٹ جائیں کہ آپ کو دو تین منٹ کی واک کر کے بازار مل جائے تو میں اکثر یہی پہ رکھتا ہوں آج میں جا رہا ہوں لالازار مجھے بہت زیادہ دوست محسس کرتے تھے کہ ناران سریز میں آپ لالازار کبھی نہیں گئے میں پچھلے دو سال میں کوئی دس دفعہ یہاں آیا ہوں یہاں سے گزرا ہوں لیکن لالازار بائی چانس نہیں جا سکا جو میرے ٹور تھے ان کے ٹور میں شامل نہیں تھا لالازار تو آج میں نے سوچا کہ آج میں خود ہی چلا جاتا ہوں اور یہ سفر آپ کو دکھاتا ہوں بلکل قریب ہے یہ ناران سے راستہ دیکھتے ہیں جیپ ٹریک کیسا ہے بارش کی فورکاس دیکھ لیئے کا جانے سے پہلے اگر بارش کا سلسلہ ہو تو آپ نہ جائیں کیونکہ بڑا مڈی ٹریک ہے اور نیچے آتے ہوئے ذرا پرابلم ہوتی ہے اور ابھی تو دوریج بالکل کلیر ہے سنی ڈے ہے تو اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں باقی ساری انفرمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں ہمارا روم تھا یہ میں صرف آپ کو اوپر سے دکھا سکتا ہوں کیونکہ تھلے سی بہت گاند پائے آئے یہ دیکھیں ابھی پہلے چل کے ناشتہ کرتے ہیں اور چیک آٹ پھر بعد میں کر دیں گے میں سب سے پہلے تیار ہوا ہوں اور آپ لوگ سب جو ہیں لیٹ کر رہے ہیں جے جے ہاسکے ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ خواب میں تیار ہوئے تھے پھر آپ نے اٹھ کے دیکھا تو سب لوگ تیار تھے آپ کا خواب حقیقت میں بدل گیا نا یہ اس کا جی بیو ہے ہمارے روم کا دیکھیں اس وقت جو نران بازار ہے صبح کے وقت وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ سویا ہوتا ہے نا آپ کا بڑا کول اور کام ہوتا ہے پسکلی چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے اسی وقت جو دن کے وقت جو نران بازار کا حساب ہے بلکل کول پیس کام ہیں اردان رواز میں دستگیتے کیوں دے رات کو ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہم جب آئے ہاں پہ کام تھا ابھی دیکھیں بلکل خموشی ہے ہم ناشتے کی تلاش میں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہاری کھائیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے لینڈ اپ اونلی راکھا چلا نران بازار اس لحاظ سے بہترین ہے کہ یہاں آپ کو اچھا اور ہر طرح کا کھانا مل جاتا ہے یہ شہر کیونکہ کچھ مہینوں کے لئے آباد کیا جاتا ہے پنجاب اور کیپی کے شیف ہر ہوتل پر ہی موجود ہوتے ہیں ابھی نہاری کھانے کی سرچ چل رہی تھی جو پانچ منٹ میں ہی مل گئی دھوپ کافی تیز ہے آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنی ڈے ہے اور لالہ دار جانے کے لئے سنی ڈے کا ہی انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ مڈی ٹریک ہے جیپ ہو گئی ہے ہماری 4700 کی 45 to 5000 کا ریٹ ہوتا ہے 4700 میں ہوئی ہے میں آپ کو جیپ دکھاتا ہوں ابھی راستہ دیکھتے میں چلتے ہیں کہ اس سیزن میں بٹا کنڈی تک اور پھر جیپ ٹریک کیسا ہے لالہ دار ناران سے زیادہ دور نہیں ہے یہاں جانے کے لئے آپ ناران بابوس روڈ پر سفر کرتے ہیں ناران شہر سے نکلیں تو ناران بابوس روڈ کا یہ حصہ خوبصورتی اور سڑک دونوں میں بہترین ہے پی ٹی ڈی سی موٹل کے بعد بٹا کنڈی تک اس سڑک پر کوئی ہوتل نہیں تھا لیکن اب ایک بہت بڑا ہوتل بن رہا ہے فکر کی بات یہ ہے محول اور خوبصورتی تو خراب ہوگی ہی لیکن ساتھ میں کہیں سلسلہ ہی نہ چل نکلے اس سال بس باری بہت کم ہوئی ہے اس لئے جون کے مٹ تک گلیشر بہت کم ہو چکے ہیں جو کہ جولائی کے آخر تک رہا کرتے تھے بٹا کنڈی سے پہلے بھی سڑک پر گلیشر کا پانی آبشار کی شکل میں گزرتا ہے اور ناران شہر سے بابوس روڈ پر سفر کیا جاتا ہے اور چودہ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد بٹا کنڈی سے تھوڑا پہلے اس کا ٹریک شروع ہوتا ہے یہ ٹریک فور بائی فور ہے اور تقریباً سات کلومیٹر لمبا ہے اس لئے اگر آپ کار پر آئے ہیں تو یہاں سے جیپ لے لیں ناران شہر سے یہاں جانے میں چالی سے پنتالیس منٹ لگتے ہیں جبکہ بیس چار ہزار سے پنتالیس سو روپیہ چارج کرتی ہے یہاں اب ہوتل بھی موجود ہے ٹریکنگ کے شکین افراد سڑک سے اوپر تک پیدل بھی جاتے ہیں جس میں دو سے ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں تقریباً 14 کلومیٹر کا سفر ہم نے کیا ہے ناران شہر سے اور بٹا کنڈی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کٹ آ گیا ہے یہاں پہ پاکستان یوٹھ ہوسٹل بھی ہے اور سڑک اوپر جا رہی ہے یہاں پہ کچھ جیپیں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی تو اگلا جو ہمارا جیپ ٹریک ہے وہ ہے سات کلومیٹر کا تقریباً 20-21 کلومیٹر کا یہ بنت ہے اور یہ میں نے آپ کو اس کا بورٹ بھی دکھا دیا اور پاکستان یوٹھ ہوسٹل ایک بہت بڑی ہے یہاں پہ لینڈمک ہے اگر آپ یہاں سے اپنے اوپر جانا ہو تو کچھ لوگ یہاں سے پیزل بھی اوپر جاتے ہیں پیزل جائیں گے تو آپ چار ساڑھے چار کلومیٹر ٹریک کر کے نکل جائیں گے تو اب آپ کو میں دکھاتا ہوں جیپ ٹریک کہ اس کا جیپ آلا راستہ کیا ہے لینڈ جی جیپ ٹریک شروع ہو گیا ہے آج گرمی بھی ہے اور دو ہفتوں سے بارش بھی نہیں ہوئی اس لیے اندازہ ہے کہ دھول بہت اڑنے والی ہے لیکن جیپ کا یہ ٹریک صرف 25 منٹ کا ہے اس لیے حوصلہ کیا ہوا ہے شروع کے 3 کلومیٹر چڑھائی کافی زیادہ ہے اور آپ 8-10 منٹ میں ہی سڑک سے کافی اوپر آ جاتے ہیں اور یہی وہ راستہ ہے جو بارش میں بہت خطرناک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ چڑھائی امودی ہے اور مٹی بھی کچھی ہے تو پھر بارش میں اکثر جیپ سکڑ کرتی ہے جیپ پر جو سٹارٹ ہے ٹریک وہ تو کافی بمپی ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بڑے بڑے کھڑے ہیں اور بہر راک ٹریک ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں شاید ایک دو کلومیٹر بعد تھوڑے سی بہتری آجائے لیکن نظارہ بہت خوبصورت ہے یہ سامنے جو پہاڑ ہے آپ کو سارا نظر آ رہا ہے اس کی ان سے لے کے آؤٹ تک اے مارے ڈرائیور بھائی ہیں پھل سو ہے گا ان کا سبی صبح کیا سوچ رہے ہیں یہی سوچ رہا ہوں کہ باقی کے دیش پیلٹ کے کب گزریں اصل میں نا انہوں نے بند کر دی ہے جیپ کو اور طرف سے کیونکہ کافی مڈی ٹریک ہے تو مٹی بہت زیادہ اندر آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اندر ہوا کب گزر کم ہو گیا اور یہ دیکھیں ہمارا جیپ پراؤز پڑ گیا بڑا دینجرس کے سمخوا جیپ والے بھی بارش میں لالازار نہیں جاتے اگر آپ کو لالازار سے واپسی پر بارش ملے تو واپسی کی جلدی نہ کریں دو دن گھنٹے انتظار کر لیں تاکہ پانی بہچائے ایک پر فاغ ہوتے ہیں اٹھ پر اٹھ پکس ہوتے ہیں ابھی یہ ہامنے سے جیپ آگی تھی تو ہم تقریباً چالیس پچاس میٹر بیک آرہے ہیں اور آتی ہی جا رہے ہیں یہاں پر پکڑنڈی کھولے گی وہاں سے یہ ہمیں گراوز کرے گی دیکھیں ایک دیکھیں جیپ حضر نے دوہ مینٹ گجاندہ دنا سا پیسے واپسے پر ٹریکنگ بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ جڑھائی والا راستہ وہ مشکل تین کلومیٹر ہے یہ ٹریک زیادہ تر حصوں سے سنگل ہی ہے اس لیے اگر سامنے سے جیپ آ جائے تو پھر کسی ایک کو بیک ہونا پڑتا ہے موسیقی لینے جی آہ! شروع کے جو دو کلومیٹر ہیں وہ ہی ٹریکی اور ڈینجریس ہر ہیں تھوڑے اس کے بعد میڈو سٹارٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورہ جگہ ہے میرے کہنے کا اثر لیں آپ کو دیکھ کے فیصلہ کریں ابھی یہ جو آپ کو شیلس نظر آ رہی ہیں یہ جب آپ اگست میں آئیں گے یا جولائی کی انڈ میں آئیں گے تو یہ بھی گرینری سے پھر گئی ہوں گی تو پھر نظارہ بلکلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن سٹیل یہ بیوٹیفل اور پیسفل لیکن یہاں پر کچھ گانے شانے چال رہے ہیں چٹیاں کلائیاں یہ بھی خالی ہوئے ہیں بابردست ابھی خالی ہوئے ہیں یہاں پہ کمرے ہیں رات رکھنے کے لیے اور تین ہزار پے کا کمرہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے جی بھائی جو جی آج تین اندازی کا مقابلہ اور آپ کو پتہ آپ کا بھائی کے بشانے تو بیسے بچپن سے مشہور ہے جی بھائی پہ لگتے رہے ہیں نا یہ دیکھیں جی ڈسٹنس کتنا ہے بمشکل دس فٹ ہاں جس ہوگا جی ان کو پتھاتے ہیں کہ تین اندازی ہوتی کیا سی ہے میرا لگ جانا تھا لیکن ہوا کا دباؤ کچھ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے تین اس طرف چلا گیا وہ چیلی کا بھوڑ ہے نا ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے بات صاحب بنتے نہیں گیڑ رہے ایلو 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 آپ کو ٹھیک لگا کم ایلو ایلو سمی نے کامیابی کے حاصل کر لی شاہی اچھا یہ بڑی اچھی اور زبردستلی سب اور بڑی تیزی سے یہ ہوتی جاری ہے ہ چاہی بہت ایلو وہ لوگ ہیں جو جو ناران میں آکے لالہ زار نہیں آتے میں جیسے پچھلے دو سال سے آ رہا تھا اور آٹھ نو چکر میں لگے لیکن لالہ دار میں نہیں آتا تھا اور ابھی بھی بکتا ہوں آپ کو یہاں پہ صحیح آنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے مرد جلائی کے بعد آپ جو پیشے فالی کے دان دیکھ رہے ہیں یہ سارے گلینی سے پھٹ جائے ہیں تو چلیں خیر ہم درون بڑھاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا سلسل ہے یہاں پہ ہوتل بھی ہے کینٹین بھی ہیں واشنوم بھی ہیں سگنل نہیں ہے یہاں پہ لیکن تو اچھی بات ہے ہم یہاں سے تھوڑا سا کام کریں گے اپنا تھوڑا سا اس کے بعد جنگل میں جا کے بیٹھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جگہ پہ مسجد ہے اور جب بھی آپ کبھی ایسی جگہ پہ آئیں تو دو شکرانے کے نفل پڑھ لیا کریں مجھے اکثر لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آزان دیا کریں یہاں نماز پڑھا کریں میں بھی انشاءاللہ ابھی تو ہم آگے جا رہے ہیں تو پھر واپس آنکے یہاں پہ نفل پڑھ کے ہی ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے واپسی کے لئے یہ کیا یہ تم رینٹ پہ دے رہے ہو تصویر کھچوانے کے لئے کتنے پیسے ہوتے ہیں کتنے پیسے ہوتے ہیں کتنے پیسے ہوتے ہے کتنے پیسے تھے وقتم اسلام علیکم 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 یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یونیورسٹی کا گروپ تھا مطلب بریانیاں کھائی گئی ہیں یہاں پہ اور وہ جو تھرمپور کے ہوتے ہیں بیگز وہ یہاں پہ رکھ دیئے گئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا انیشیٹیو لیا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے رائٹ لیفٹ ٹرائش پھیلا ہوئے ہیں ہم اس کو اٹھا کے اس ڈسٹ بین میں ڈالیں گے کے ڈی اے کا گانڈ ڈیویلپنٹر تھارٹی نے یہاں پہ آپ کو ڈسٹ بینز دیئی مئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے دوست لگے میں ہے یہ وہ دیکھیں یہ جو گلریت لینے جا رہا ہے یہ وہ پلاسٹک کی ہے پلیٹ اس طرح کی کئی پلیٹس یہاں پہ پھیلی ہیں پکوڑے اور بریانیاں کھائی گئی ہیں اصل میں یہ ہمارے پڑے لکھے ہونے کی نشانی ہے وہ دیکھیں وہ بچہ بھی لے کے آ رہا ہے اور ڈسٹ بین بنائی گئی ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے سموکرز بھی آتے ہیں تو وہ جیسے سموکرز کرتے ہوئی کرتے ہیں آکے چل کے بھی دیکھتے ہیں اور آج ہم یہ تھوڑا سا اچھا کام ہے وہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے اور بہت زیادہ آپ سے ہل سجا ہے کہ یار بڑی پیاری جگہ ہیں اور ان کو آپ صاف رکھا کریں یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے بچے سب سے زیادہ دن مچا کر جاتے ہیں جنہیں سب سے زیادہ رسپونسبل ہونے کی ضرورت ہے جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں ٹریش نظر آتا جا رہا ہے اتنی تفریق نہیں ہوئی کہ اس کو اٹھا کے وہ سامنے درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ڈسٹ بین ہے کہ اس کو اٹھا کے اس ڈسٹ بین میں ڈال دیا جائے ہم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں تو جو ہے نا وہ امید لگانی چھوڑ دیا یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ جو مہم چلائی بھی ہے اپنے طور پہ ہارڈلی یہاں سے پچاس قدم بھی نہیں ہے ڈسٹ بین کے یہ دیکھ لیں پچاس قدم یہاں سے ڈسٹ بین نہیں ہے گروڑی صاحب تو ایسے بھی آئیلنڈ سے آئے میں ہیں ساتھ سال رہ کے تو ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ابھی تک یہ امیون نہیں ہوئے سسٹم کے ساتھ نہیں نہیں اچھی بات ہے بہترین ہے یہ میں تنگ آکے میں کہنے ہی چھوڑ گیا تھا لیکن پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہا کریں ہر اپیسوڈ میں کہا کریں میرا نکھال کیسے کو کوئی اثر ہوتا ہے ابھی یہ جو چیزیں ہم اٹھا رہے ہیں یہ ہم نے نہیں پھینکی ہی یہ دیکھیں اور یہ ہی ہم جیسے لوگ جب باہر جاتے ہیں نا یہ ہی پوکٹ کیونکہ وہاں پر فائن ہو جاتا ہے بیسکلی ہوتا ہی ہے وہ فائن کرتے ہیں آپ کو کیونکہ کیونکہ کامرہ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیچ کر لیتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ ہم پوکٹ میں ڈکھ لیتے ہیں یا اپنے شاپنگ بیگ میں اور جہاں جس بین نظر آتی ہی ہمیں ہم اس میں ڈروپ کر دیتے ہوں لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے کیمرا لگے گئے دی کام کرانگی ڈنڈے کے یار ہم اس میں ڈروپ کر دیتے ہیں 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 اور ابھی آپ نے دیکھا ہے ایک ایٹی ایر کی ایک خاتون تھی دادی تھی وہ فیملی کی وہ ان کو اوپر لے کے آئے ہوئے تھے اور سب لوگ دادی کو ٹیک کیر کر رہے تھے اور ایک تو بڑی بات ہے ہمت کی کہ وہ یہاں پہ آگئی اتنا بمپی ٹریک کر کے وہ اوپر پہنچی ماشاء اللہ اور دوسری بات ہے کہ ان کے بچے جس طرح سے اور ان کے نواز سے پوتے وہ کیس طرح سے ان کی ٹیک کیر کر رہے تھے یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے اور یہ ہمارا سپورٹ سسٹم ہے اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے بڑوں کی تو ایسی بڑی برکتیں ہوتی ہیں تو ان کو اتنی اونر دینا یہ ایک اچھی جیر ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے اپنی دادی کا اپنی نانی کا اس کو بتانا ہے دادا دادی کا کہ یہ بڑے کیمتی لوگ ہیں اور ان کی ہی برکتیں ہیں ساری تو ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا ہے ساس بھائی باقی بہترین جگہ تھی ہم جیپ والے کو ایک ہزار روپیہ دے کے ایکسٹر ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں ساس روپیہ دے کے اور ہم فلیٹے رہے ہیں جنگل میں مقصد یہی تھا ہمارا کہ یہاں پہ آکے چل کیا جائے ہائی فائزٹ نہ پھریں اور ہسل بھسل میں نہ رہیں تو وہ اوورال مشن اکامپلشٹ اور اچھی عادے لے کے جانے ابھی جو میں نے یہاں پہ مسجد دکھائی تھی وہاں پہ ہم نوافل پڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد نکلیں گے دس منٹ تک تو میرے اس اپیسوڈ کا مجھے فیڈبیک دیجئے گا یہ بالکل ایک فیملی پلیس ہے شروع کہ صرف دو کلومیٹر بمپی ہیں اور ذرا ٹرکی ہیں آگے جا کے سارا ایک اوپن ہو جاتا ہے لینڈ اور بڑی اچھی آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں چالیس منٹ میکسیم لگتے ہیں بلکہ چالیس منٹ لگتے ہیں پچیس تیس منٹ لگتے ہیں تو اس اپیسوڈ کا میرے فیڈبیک دیجئے گا یہاں کی ساری ڈیٹیلز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور ویسے یہاں پہ آنے کا جو اچھا ٹائم ہے وہ پندرہ جولائی کے بعد ہے یہ جو پچھے آپ میرے لینڈ دیکھ رہے ہیں یہ جو شیلس ہیں یہ سارے گرین ہو جائیں گے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسرائب کیجئے گا میرا بے کھونی ڈرون صوری گنا کیوری میرے کو لے بار 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 بائی